ہائی ایوریون آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سی ایس ون زیرو ون آپ کی انٹرڈکشن ٹو کمپیٹنگ جو آپ کا سبجکٹ ہے اس کی اسائیمنٹس نمبر ون کا سلوشن دیکھیں گے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ دیکھیں مائیکرو سافت وڈ کی فائل کے اندر یہاں پہ میں نے اس کا سلوشن ریڈی کر رکھا ہوئے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا اور آپ کو کمپیٹ اس کا سلوشن بھی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا کیسے یہ اسائیمنٹس کو سال کرتے ہیں یہ آئیڈیا بھی آپ کو مل جائے گا سو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس اسائیمنٹس کے اندر دو کوشن ہمیں دیئے ہوئے پہلا کوشن کے ہے کہ you are required to perform the following stated operation in binary number system آپ لوگوں نے اپنے اس سبجک کے اندر binary number system basics پر چکے ہوں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ binary number کی کچھ conversion کرنی ہوگی سو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک question دیئے ہوئے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں 320 لکھا ہوئے جس کی بیعث 10 ہے plus minus 122 جس کی بیعث 10 ہے آپ لوگوں نے اس number کو دیکھیں اس کے step 3 دیئے ہوئے کہ 3 step دیئے ہیں آپ نے کیا کرنا دیکھیں کہتے ہیں کہ please first convert the stated decimal number into binary کہتے ہیں کہ جو آپ کو number دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کو binary میں convert کرنے کیونکہ یہ 10 کا مطلب ہوتا ہے decimal یہ decimal میں دیئے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اس کو binary میں convert کرنے ہیں binary کا مطلب ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے اس کے بعد perform the arithmetic operation on binary number جو آپ binary number نکالیں گے آپ لوگوں نے جیسے اس کا نکالیں گے اس کا نکالیں گے پھر ان دونوں کو آپ نے add کر دینا ہے اس کا مطلب ہی ہے پھر اس کے بعد بتائے کہ convert the calculated answer back into decimal number system جب آپ اس کو جمع کریں گے add کریں گے وہ جو answer آئے گا ظاہر سی بات ہے binary میں آئے گا پھر سے آپ نے اس کو convert کر کے decimal میں show کروا دینے ہیں سو یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا اب ہمارے پاس سے ہم پہ دیکھیں question کے اندر کیا دیئے ہوئے میں یہاں پہ ڈاٹ کو اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں کیا دیئے ہوئے دیکھیں 320 دیئے ہوئے اور minus 122 دیئے ہوئے 320 کا جو binary ہے وہ یہ number ہے اب یہ کیسے آئے دیکھیں میں نے کیا کیا ہوئے میں نے تو جسٹ کیا کہ 320 یہاں پہ لکھا یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میں نے 320 لکھا جو ہی میں نے convert پہ click کر دیا اس نے مجھے یہ number دے دیا سو اس طرح سے میں نے یہاں پہ لکھ لیا بھٹ آپ لوگوں نے اسا نہیں کرنا جسٹ آپ اپنی verification کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ بیسکلی وہ complete process define کر رہا ہوگا کیسے دیکھیں آپ آپ لوگوں نے اس طرح سے LCM لینا ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ LCM لیں گے LCM لیں گے یہاں پہ آپ یہاں پہ بیسکلی 320 لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر two کے ساتھ آپ لوگوں نے two کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ two لکھیں گے two کے ساتھ آپ اس کا LCM لیں گے صحیح ہے سو یہاں پہ جب آپ two لکھیں گے اور یہاں پہ کیا لکھیں گے 320 لکھیں گے جب آپ 320 لکھیں گے two کے ساتھ LCM لیں گے مطلب two کو multiply کرے اتنے number کے ساتھ 320 آ جائے یا اس سے کام آ جائے اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر پورا پورا آ جاتا ہے تو اس کا reminder بچ جاتا ہے تو zero اگر نہیں آتا تو one reminder بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سو یہ LCM لیں گے بیسک چیز ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے سو آپ نے اس طرح سے LCM کا process یہاں پہ پورا define کرنا ہوگا آپ نے مطلب کیا کرنا ہے اب LCM یہاں پہ آپ سوچیں گے بھئی LCM کیسے لیتے ہیں اگر Microsoft Word استعمال کر رہے ہیں insert tab میں جائیں ٹھیک ہے insert tab میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں line ملیں گی آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس طرح سے line draw کر دیں شفٹ کو پکڑیں PCD CD line draw کر کے دے دیں ٹھیک ہے پھر سے کیا کریں اس line کو پکڑیں یہاں پہ اور یہاں پہ draw کر دیں اور اس کے اندر یہاں پہ number لکھ لیں اس طرح سے سارے step کر لیں ٹھیک ہے پھر اسے اس line کو یہاں پہ اس طرح سے draw کر دیں اس طرح سے LCM کے لیے آپ اپنی جگہ اپنا LCM نکال سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سو جب اس کا LCM نکالیں گے تو یہ number آئے گا minus 122 کا نکالیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ minus میں یہ number آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک problem ہے problem کیا ہے دیکھیں اس کا نکال دیئے یہ آ گیا درمیانے plus ڈالر ٹھیک ہے minus 122 کا نکالا تو یہ minus میں آیا جو ہمارے پاس minus میں آیا ہے ہم لوگ نے اس minus کو پہلے ختم کرنے ہوں گا ٹھیک ہے سو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ایک process use کرتے ہیں ٹھیک وہ process کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس sign number میں آ رہا ہے sign number کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہ آپ کو number دی اس کے ساتھ sign ہے مطلب minus sign ہے تو یہ sign number ہے آپ نے اس کو unsign میں convert کرنے ہوگا unsign سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ number ہے ٹھیک ہے unsign ہے سو جو unsign ہوتا ہے وہ by default plus ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ minus دی ہے تو اس کو means کہ اس کو plus میں convert کرنے ہوگا تو کیسے convert کرتے ہیں بہت ہی simple طریقے دیکھیں یہ جو number ہے نا آپ لوگوں نے اس کے step یہ یاد رکھنے کے right side سے آپ نے کنے start کرنے ہیں right side سے کیا start کرنے ہیں right side سے لکھنا start کریں کیا دیکھیں یہ number اب یہ 0 ہے نا تو یہ 0 یہاں پہ لکھ لیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے right side سے جانا ہے جہاں پہ 1 آیا تو وہاں پہ رکھ جانا ہے مطلب 0 ہے تو 0 لکھا یہاں پہ دیکھیں 1 آ گیا تو بس یہ رکھ گیا نا دیکھیں میں آپ کو simple بتا دیکھیں یہ 0 آیا آپ لوگوں نے یہاں پہ 0 لکھ لیا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بھی 0 ہوتا تو 0 لکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں 1 آ گیا جب 1 ہمیں مل گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس 1 کو نیچے لکھ لینے ہیں اس کے آگے والے جتنے نمبر بھی ہوں گے آپ نے اس کو الٹ کر کے لکھنا ہے اس کا compliment لینے ہیں ٹھیک ہے سو دیکھیں جسے 0 آیا تو میں نے 0 لکھ لیا ٹھیک ہے آگے میں گیا اگر 0 ہوتا تو میں 0 لکھ لیتا 1 آگے تو یہاں پہ اب تو 1 آگے ہے ٹھیک ہے اس 1 کو آپ directly لینچے لکھ لیں لیکن اس 1 کے بعد جتنے بھی ادھر نمبر ہوں گے left کی طرف آپ لوگوں نے ان کے opposite لکھنا ہے مطلب 0 ہے تو 1 لکھنا ہے 1 ہے تو 0 لکھنا ہے 1 0 1 0 1 0 اس کا 1 لکھ لینا ہے اور یہ minus symbol ہٹ جائے گا کیونکہ یہاں پہ جب اس کو کریں گے تو یہ مطلب یہ process کریں گے تو یہ جو sign number سے unsign میں convert ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ number آیا اور ہمارے پاس یہ number آیا سو یہ والا step complete ہو جاتے ہیں اس کے بعد perform the arithmetic operation and binary number آپ لوگوں نے اس کے arithmetic operation perform کرنے ہیں سو یہ number یہاں پہ نیچے لکھا یہ number یہاں پہ لکھا انہوں کو آپ لوگوں نے add کر دینا ہے بہت ہی simple addition ہوتی ہے binary addition آپ کو آتی ہوگی دیکھیں جس سے یہاں پہ 0 سے 0 ہو گیا یہاں پہ 0 1 ہے اب یہاں پہ 1 آ گیا اس طرح سے آپ کو پتہ یہ بہت ہی simple آپ کی ایڈیشن ہے جب آپ اس کو convert کریں گے تو آپ کے پاس یہ number آ جائے گا جب یہ number آئے گا پھر اس کے بعد ہمیں کیا بتایا convert calculator answer back into decimal number system جو ہمارے پاس answer آئے ہے اس کو decimal میں convert کریں ٹھیک ہے decimal میں کیسے convert کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھیں 1 multiply by ایسے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو answer آئے ہے 1 multiply کریں گے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے 1 multiply by 2 کر دینے plus کریں گے اس 1 کو اٹھانا ہے 1 multiply by 2 کریں گے پھر یہ 0 کو اٹھانا ہے 0 multiply by 2 کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے یہ basic ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر کے اس کو جو answer آئے گا وہ 1 98 آئے گا اب میں نے کیا کیا ہوئے دیکھیں اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ website ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈالوں گا اور یہاں پہ calculate پہ click کروں گا جب calculate پہ click کروں گا تو یہ مجھے اس کا جو ہے نا directly decimal number نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے یہ آپ اپنی verification کے لیے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور جب پورا process لکھنا ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیئے تو وہ آپ اس طرح سے پورا process کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ load ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا answer شو ہوگا یہاں پہ دیکھیں 198 شو ہو رہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے یہ دیکھیں 198 اس کا answer آ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور کیسے کرنے آپ اس کو calculate کریں گے مطلب اس 1 multiply by 2 کریں گے پھر 1 multiply 2 کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنے ٹھیک ہے اور پھر جو ہمارے پاس right side ہوتا ہے وہاں سے power add کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ basic طریقہ ہوتا ہے 198 آپ کا answer آ جائے گا سو اس طرح سے ہمارا پہلا question completed آتا ہے پھر ہمارے پاس دوسرا question ہمیں دیئے ہوئے کہ for the following boolean expression چاہیے bracket لگائیں گے یہاں پہ یہ جو sample ہے اس کو not کا sample پر ہوتا ہے ٹھیک ہے A exclusive R B اس کے بعد bracket close ہے یہاں پہ end corporate لگائے ہوئے پھر D bracket close پھر یہاں پہ R corporate C لگائے ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے دیکھیں یہ کوئی separate mapping کے بعد بھئی ان sample کا کیا کام ان کا کیا نام ہے ٹھیک ہے یہ جو sample ہے یہاں پہ اس کو exclusive R بولتے ہیں اب exclusive R کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا sample اس کو not بولتے ہیں اس sample کو R بولتے ہیں اس کو end بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا دیئے ہوئے ہمیں یہاں پہ یہ table دیئے ہوئے یہ ہمارے پاس table آیا ٹھیک ہے اس table کے اندر ہمارے پاس یہ number ہے یہ 000 یہ ہمیں مطلب دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہ بالکل simple ہے یہ 0 سے لے کے 8 تک ہمارے پاس ہوتے ہیں دیکھیں 0000 یہ دیکھیں چار ہم نے basically کیا بنے ہوئے چار column بنے ہوئے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس طرح سے دیکھیں یہ 1 ہے یہ 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 7 8 یہ دیئے ہوئے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے find کرنے یہ 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 find کرنے ٹھیک ہے مطلب A exclusive B find کرنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ کیسے find کرتے ہیں A ہمارے پاس یہ B ہمارے پاس یہ اس کے exclusive R find کرنے سو exclusive R کیسے find کرتے ہیں exclusive R ایسے find کرتے ہیں دیکھیں exclusive R ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر 00 ہوگا مطلب 00 ہوگا تو answer 0 آئے 1 0 ہوگا تو answer 1 آئے 0 1 ہوگا تو answer 1 آئے 1 1 ہوگا تو 0 آئے بس یہ چار چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے بس دیکھیں ان چار چیزوں کے آگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس کو easily solve کر پائیں گے دیکھیں ہمیں کیا دیئے ہوئے کہ A اور B کے exclusive سے فائنڈ کرنے A کے یہ اور B کے یہ 0 آیا 0 آیا اس طرح سے کرتے کرتے 0 یہاں پہ دیکھیں 1 تو 1 آرہے بس اس طرح سے پھر کیا بتائے ہوئے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ فائنڈ کرنے اس ہی دیئے ہوئے دیکھیں یہاں پہ نارٹ کا سمبل لگ اس کہ بھئی یہاں پر 0 ہے تو یہاں پر 1 کر دو 0 ہے تو 1 کر دو بہت ہی سمپل ہے یہ بھی یہ بھی step ہوا گیا اس کے بعد ہمیں کیا دیئے ہوئے ہمیں یہ دیئے ہوئے کہ جو آپ انہوں نے یہاں پر ناٹ نکالا ہوئے یہاں پر انہوں نے دے دیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو end کا سمپل ہے D کے ساتھ end نکالنا ہے مطلب یہ جو D ہے نا اس کے ساتھ end نکالنا ہے end سے کیا ہوتے ہیں أن سے یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں 1 1 ہوگا تو 1 ہوگا اگر zero one ہوگا zero one zero ہوگا zero 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 obviously zero ہوگا مطلب یہ سمجھ لیں دونوں condition true ہوں گی تو one ہوگا ادروائی سارے zero ہوں گی اب کیسے کس کا نکالنا ہے اس کا نکالنا ہے اور ڈی کا نکالنا ہے جب آپ one zero نکالیں گے تو zero آئے گا پھر یہاں پہ one one نکالیں گے ظاہر سی باتیں دیکھیں one one ہے نا تو one آئے گا اس طرح سے اس کا اور اس کا مطلب اس نمبر کا اس کے ساتھ نکال دینے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ نکال دینے یہاں پہ لکھ لینے جیسے یہاں پہ اس last والے کا دیکھیں zero اور zero تو zero آ گیا صحیح یہ one کیسے آیا دیکھیں one one دونوں one ہے تو one آ گیا یہ بھی نکل آیا last one ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو آپ نے نکالا ہوا ہے اس کے ساتھ r نکالنے سی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں v کا سیمبل جو بنا ہوا ہے یہ ہمیں بتایا کہ یہ r کے لیے اور r کا کام کیا ہوتے دیکھیں ٹیبل کے اندر r کا یہ کام ہوتا ہے کہ one zero ہوگا تو one مطلب یہ سمجھ لیں اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی one ہوگا تو one ہوگا ادروائی zero ہوگا جیسے zero one zero one zero one 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 اور اس لیے پھر one ہی ہوگا اور zero zero تو zero ہی ہوگا ٹھیک ہے so r کیسے نکالتے ہیں ایک بھی true ہوگا تو one آئے گا سیمبل سی بات ہے سو اب کس کا اس کا نکالنا ہے اور c کا نکالنا ہے ٹھیک ہے جیسے zero zero تو zero آیا one zero تو one آیا کیونکہ ایک بھی ٹھیک ہوگا تو آپ یہ نکالیں گے ٹھیک ہے جیسے اس کا zero 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 یہاں پہ دیکھیں c کے ساتھ یہاں پہ zero اور یہاں پہ ہمارے پاس one ہے تو یہاں پہ دیکھیں one لکھ لیا ہم لوگ نے one اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہے one آ رہے تو اس لیے one لکھیں گے اور یہ zero کیسے آیا دیکھیں zero یہاں پہ بھی zero ہے تو zero آیا سو اس طرح سے آپ سمپل طریقے سے اس ٹیبل کو آپ کمپلیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کی کمپلیٹ اسائیمنٹس ہے بائی دہوے اگر آپ کو اس کو solution چاہیے تو میں نے link جو ہے نا description میں دیا ہوئے بٹ اس میں میں نے یہ چیز دیکھیں یہ چیزیں ایڈ نہیں کی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ lcm لینا ہے ٹھیک ہے multiply کرنا ہے وہ اگر آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو well and good ٹھیک ہے otherwise آپ پوری سائیمنٹس کو خود بنائیں تو اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے copyright سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے so copyright سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو download بھی کر دیتے ہیں تو آپ ایسا کریں میں آپ کو طریقہ بتاتوں اگر آپ اس کو download بھی کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو download کرنے کے بعد اس کو open کریں اس کا جو سارا code ہے نا یہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب اس کو copy کر کے اپنے ایک نیو فائل ورڈ کی بنائیں اپنے کمپیٹر کے اندر بنائیں اس کے اندر پیسٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے so اس طرح سے copyright سے آپ بچ سکتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا کہ یہ والی فائل اٹھا کے اپنے اپنے اپلوڑ کر دی so اس سے آپ نے اگرے پریز کرنا so ملتے ہیں اپنی نیکسٹ اسائیمنٹس کے اندر اوکے تھانکس بائی